موسیقی موسیقی اعوذ باللہ اسمی العلیم من الشیطان الرجیم والذین یبیتون لربهم سجد و قیاما وقال شبحانه امن هو قانت اناء اللیل ساجدا و قائما یحضروا الاخرہتا ویرجو رحمتا ربه وقال اللہ تبارک و تعالی دنیا داری میں ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیلنس میرے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اگر کوئی ایک کام کر رہا ہے اور گنجائش ہے کہ وہ دوسرا بھی کر لے تو وہ کر لیتا ہے بعض لوگ کئی کئی کام مسلسل کیے چلے جاتے ہیں اور اصل غرض کیا ہے ایک کام سے اگر چار ہزار ملتا ہے دوسرے سے تین ملتا ہے چوتھے سے دو ملتا ہے دو تین ملا کے ایک اچھی بلی رقم بن جائے گی بیلنس بن جائے گا یہ قائدہ تو دنیا میں مروغج ہے اور ہر آدمی کو مرغوب ہے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہر کوئی ایسا نہیں کر ہر انسان کے دل میں دولت کی محبت موجود ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا بچہ جسے پیسے کی قدر و قیمت کا علم بھی نہیں آپ جیب سے نوٹ نکال کے بچے کو دے دیجئے اور پھر واپس مانگی اور نہیں دے گا ابھی ہوش نہیں ابھی پیسے کی قدر و قیمت بھی معلوم نہیں ابھی اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ نوٹ ہے کتنے کا ایک ریال ہے پانچ ہے دس ہے پچاس ہے سو ہے پانچ سو ہے اسے پتہ بھی نہیں لیکن ایک مرتبہ مٹھی میں آ گیا تو بس وہ اس کا اور جیسے جیسے انسان عمر میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی خواہش اس کی تمنائیں روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ آدمی جو بڑا ہے اسے اپنی عمر اور اپنے بیلنس کا بڑا حساب رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ موت نہ آئے میں ہمیشہ اس طرح رہوں لیکن یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے اور اسی طرح چاہے کتنا بھی کوئی بیلنس بنا لے دنیا میں اس نے جتنا بھی پیسہ کمالیا آج تک کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی آدمی مرا اور وہ اپنا بیلنس اپنے پیسے چیک بنا کے کیش پیٹی میں ڈال کے وہ لے گیا ہو کبھی کہیں سنا گیا اس کے پیسے کی دور اس کے پیسے کا فائدہ اگر ہے تو اس کے آنکھیں بند کرنے تک ہے بھر آنکھیں بند ہو گئی جنازہ پڑا اور قبرستان میں لے گئے اور قبرستان میں نہ وہاں ائر کنڈیشن کی ضرورت ہے نہ کوئی جانے دے گا نہ کوئی لگانے دے گا لیکن ایک ویلنس ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دنیا میں بھی اس بیلنس کی وجہ سے موزز مقرم ہوں گے اور آخرت میں اندلہ بھی آپ کا مقام ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اس بیلنس کو بڑھانے کی توفیق اتاب رہے اور وہ بیلنس کونسا ہے نیکیوں کا بیلنس نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی نیکیاں زیادہ کرنے والے آدمی کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی احترام اور عزت عطا کرتا ہے اور یقیناً آخرت میں بھی انہیں اچھا بدلہ ملے گا دنیا میں ایک آدمی نیکی کی نیت رکھتا ہے نیکی کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے تو یقیناً جتنے وقت میں وہ نیکی کرتا ہے اتنے وقت میں برائی سے بچا رہے ہیں آپ یہاں مسجد میں تشریف فرما ہیں جمعہ ادا کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دو لوگوں کا جنازہ پڑا نماز ادا کرنے کے بعد دو لوگوں کا جنازہ اور ایک نماز جنازہ ادا کرنے پر کتنا سواب ہیں جبلِ اہد کے برابر اگر کوئی آدمی اہد پہاڑ کے برابر صدقہ کرتا ہے یا اس کی نیکیاں اہد پہاڑ کے برابر ہو جائے اور آپ نے تو اہد سب نے دیکھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں غزوہ اہد کا مقام اور پھر جب سے ہم مسجد میں آئے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو پاک رکھے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں اب دلوں کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا نا یہاں بیٹھا ہوا نماز کے دوران بھی کسی نہ کسی کے خلاف سوچ رہا ہے اس پہ تو لگتا ہے کہ کسی دوسرے کو تو پتا بھی نہیں چلے گا بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود انجانے میں اس قسم کے گناہ کیے چلا جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر الحمدللہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں کچھ لوگ سگڑ پیتے ہیں یہاں وہ گنجاش نہیں ہے گالی گلوچ کرتے ہیں یہاں اس کا مقام نہیں ہے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے مسلسل گناہوں سے بچے ہوئے ہیں باہر بھی کوئی نیک آدمی کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا کے رکھیں گے اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھے دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی میرا مقام ہو تو اسے یہ نیکیوں کا بیلنس بڑھانا چاہیے ہمارا خیال ہماری توجہ ہماری کوشش جو ہیں وہ دوسرے بیلنس کی طرف رہتی ہیں جس بیلنس کا کبھی کسی نے آخرت میں فائدہ نہیں اٹھایا سوائے اس کے کہ جو حضرت عثمانِ غنی کا دل بھی رکھتا ہوں ہمارے یہاں ہر کسی کی یہ خواہش تو ہے کہ یا اللہ تیرے نبی کے صحابی تیرے نبی کے داماد بلکہ دہرے داماد زنو رین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنی دولت ملی ہوئی تھی نبی صلی اللہ عنہ کے پاس بھی تھے یا اللہ ہمیں بھی دولت عطا کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں لیکن کبھی بھی حضرت عثمان جتنی دولت مانگ کے چھوڑ نہ دے کیونکہ دولتوں والے دنیا میں گمراہی کی اتھا گہرائیوں میں پڑے ہوئے موجود ہیں اگر حضرت عثمان کی طرح کی دولت مانگتے ہیں تو وہ حضرت عثمان کی طرح کا دل بھی مانگیں ایک ایسا موقع آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مجاہدین کی تیاری کے لیے کچھ چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر سے اتنی دولت لائے آپ کے سامنے ایک ڈھیر لگا دیا جھولی بری ہوئی ہے آپ ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں اٹھاتے ہیں گڑھاتے ہیں کہتے ہیں آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اس کو اللہ تعالی نے بٹھی ہے دولت ہو دولت عثمان تو دل بھی ہو دل عثمان تو پھر یہ دولت اچھی ہے ورنہ یہ گمراہیوں کا گناہوں کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے معاملے پر نظر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارا نیکیوں کا بیلنس جو ہے وہ بڑا ہو اور نیکیوں کا بیلنس ہی ہمیں دنیا میں بھی معزز و مقرم رکھے گا اور آخرت میں بھی یہی فائدہ دے گا آپ نے قارون کا واقعہ قرآن کریم میں پڑا ہے دولت اتنی کہ ایک جماعت اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھا دیتا لیکن دل عثمان نہیں ہے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی اللہ رب العزت نے اسی کی اس دولت کو اسی کے لئے عذاب بنا دیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کی دولت سمیت اس کے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا قارون کے پاس دولت تھی اور بہت ساری دنیا کے لوگوں کے پاس دولت رہی لیکن اگر اس دولت سے صحیح اسلامی دینی آخرت میں کام آنے والا کوئی عمل نہیں کریں گے اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری کوشش یہ بن چاہیے کہ ہم اپنا نیکیوں کا بیلنس بڑھائیں یہاں سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے غالباً کہتے ہیں کہ اسکندر اعظم اس نے یہ تاقید کی تھی کہ جب میں مروں تو میرے جنازے میں ایک کندہ جو ہے یا ایک کنارہ ایک ڈاکٹر ہو ایک طرف کوئی طبیب ہو ایک طرف کوئی دولت مند ہو ایک طرف لاں ہو مختلف قسم کے جو لوگ فائدہ دے سکتے ہیں وہ ساتھ ہو اور میرے دونوں ہاتھ باہر رکھو چار پائی سے باہر ایسے ننگیات ہیں کہا کہ کیا مقصد کیا ہے تو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں تو دنیا دیکھ لے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب کوئی حکیم اور کسی قسم کا کوئی مال کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے ایک نصیحت ہے یہ چاہے کسی نے بھی کی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی سب کو جانا ہے اگر ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ عملِ صالح ہے وہ نیکیاں ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہماتے ہیں کہ قبرستان تک بندے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک تین جاتی ہیں ایک مال ایک ایال اہل خانہ اور تیسرا اعمال مال ساتھ ہیں بچے اہل خانہ ہیں ان کے پاس دولت ہے پیسہ ہے جیبیں بھری ہوئی ہیں قبرستان میں موجود ہیں اپنے اس کے اہل و ایال بھی موجود ہیں اور اس کے اعمال بھی اس کے پاس ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہمات ہے کہ دو چیزیں واپس ہو جائیں گی اور وہاں صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہ جائے گی اور وہ ایک چیز کیا ہوگی اعمال مال اور اہل و ایال دونوں واپس اور وہاں صرف عمل کام آئے گی اور عمل یا وہ اعمال جن سے ہمارا نیکیوں کا بیلنس بڑھ سکتا ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ اعمال آتے ہیں جنہیں ہم فرائز کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جو اسلام کے ارکان ہیں ارکان اسلام ان پر پوری پبندی کے ساتھ عمل کیا گیا ہے اور ارکان اسلام تو معروف ہے نا میرا خیال ہے کہ ارکان ایمان جو ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد ہوتے ہیں شادی سے پہلے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نکاح خان ارکان ایمان نہ سن لے پہلے تو آپ کے علم میں ہیں نا بڑا رواج رہا بڑی مدد تک یہ باتیں چلتی رہیں ابھی آکے کچھ آہستہ آہستہ یہ رواج کھم ہونا شروع ہوا ہے دولہ کو کہا جاتا تھا کہ چھے کلمیں سناو چھے کلمیں پہلی بات یہ کہ نہ قرآن میں چھے کلمیں نہ حدیث میں چھے کلمیں یہ ایک دو تین چار اس طرح کر کے وہ چھے کلمیں ثابت نہیں ہیں اگرچہ ان کے الفاظ کوئی ایسے نہیں ہیں لیکن ایک دو تین کر کے جیسے ہمارے لوگوں نے تواف اور صحیح کی یہ تواف کے پہلے چکر کی دعا یہ دوسرے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی صحابہ کرام نے نہیں بتائی خلفہ راشدین نے نہیں بتائی ہمارے مولویوں نے سات حصے تیہ کر دیئے کہ پہلے چکر کی دعا دوسرے کی تیسرے کی اسی طرح ہمارے لئے چھے کلمیں بنا دیئے گئے ہیں وہ عمومن یاد ہوتے ہیں اور آج کل آسانی ہو گئی ہے مولوی حضرات بھی دارے کہ ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے دلعہ کو معلوم ہے کہ یہ کلمیں سننا چاہیں گے ساتھ دلعہ کا بائی چچا باپ کوئی بیٹا ہوا ہے وہ مولوی صاحب سے مسافہ ٹائب کچھ ہاتھ میں لاتے ہیں اور ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے مسافہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اندر کچھ راکے محلی مولوی صاحب خود کلمہ پڑھنا شروع ہے جائے پہلے دلعہ سے پڑھانا تھا مسافہ کے بعد مولوی صاحب پڑھ رہے اس سے تو چلیں لوگ ان کو آسانی ہو گئے لیکن ارکان ایمان اور ارکان اسلام ہمیں بہر صورت معلوم ہونے چاہتے ہیں ارکان ایمان بھی ہمیں یاد کروا دی جاتے ہیں عام طور پر کہ ایمان کے کیا چھے ارکان ہیں وہ بڑا رٹا لگایا ہوا ہے رٹا تو میرا حال معروف لفظ ہے نا امتحان سے پہلے رٹا لگایا جاتا ہے کہ اس سبجیکٹ میں میں کمزور ہوں ایک دن دو دن ٹکا کے رٹا لگانا ہے اور سوالات کو زبانی یاد کرنا ہے اسلام کے ارکان جو ہیں ان کا ہم نے اتنا مضبوط رٹا لگا رکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی کہے آمن تم بللہ ہوا ملائکتیں ایسے چھے ارکان جو ہیں وہ نکال لیں گے لیکن ارکان اسلام کے بارے میں ہمارا علم ذرا کم رہتا ہے کبھی کسی کو پوچھ کے دیکھئے کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں تو وہاں آکے مسئلہ رک جائے گا کہ پسر یہ کون کون سی باتیں سخنا چاہیں جبکہ حدیث جبرائیل حضرت جبرائیل اسلام والی وہ مشہور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے بیٹھ گئے عام انسانی شکل میں ہیں آکے بیٹھے باقیادہ پورے عدب سے احترام سے جیسے کوئی نماز میں اتحیات میں بیٹھتا ہے رانوں پہ ہاتھ رکھ لئے پورے باعدب طریقہ سے سوال کیا اس طویل حدیث میں ایمان کی ارکان بھی ہیں اسلام کی ارکان بھی ہیں احسان کا تعرف بھی ہیں قیامت کے وقت کا سوال بھی ہیں اور قیامت کی نشانیوں کا سوال بھی ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی ارکان بیان کیے وہ کون کون سے ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان یہ ایک رکن ہے اللہ اور رسول دونوں پر ان کے مقام و مرتبہ کے حساب سے ایمان لانا ایک رکن ہے دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا زکاة اور بعض احادیث میں ہے چوتھا حج اور پانچویں زکاة ان دو کا آگے پیچھے زکرا ہے لیکن ارکان پانچ ہی ہیں اگر نیکیوں کا بیلنس بڑھانا ہو تو ہمیں یہ تاہ کر لینا چاہیے کہ ہم ان پانچ ارکان پر بہر صورت جتنا بھی ممکن ہوگا احتمام کے ساتھ عمل کریں گے احتمام کے ساتھ عمل کیا ہوگا اب ظاہر ہے کہ ہم سے ہر وقت یہ تو پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے یا نہیں رسول اللہ کی رسالت پر ایمان ہے یا نہیں لیکن نماز جس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ ارکان اسلام میں سے پہلے توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم ترین عمل اور اہم ترین رکن نماز ہے اور نماز کو اسلام کا ستون بھی کہا گیا دین کا ستون اور نماز بندے اور خدا کے بندے اور رب کے مابین ایک مقالمہ بھی ہے ڈائلاغ بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے صحیح سنت سے ثابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمتُ صلاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور آگے جو آپ نے تقسیم بیان فرمائی ہے تو تظکیناً آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کس چیز کی تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ فاتحہ صرف سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے نماز کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا سورہ فاتحہ کو نماز کہ کر بندے اور اللہ کے مابین دو حصوں میں تقسیم بتایا گیا اور ہماری نماز ہی اگر سورہ فاتحہ کے بغیر ہوئے کیا خیال ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قسمت و صلات میں نے نماز تقسیم کی بندے اور اپنے مابین اور بات کی صرف سورہ فاتحہ کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں جو سب سے اہم ترین حصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بے شمار حدیث موجود ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ جب تک بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑے تب تک بندے کی نماز نہیں ہوتی لا صلات لمن لم یقرع بے فاتحہ تل کتاب اس موضوع کی متعدد حدیث ہے اور ان حدیث میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں کیا گیا کہ بندہ اکیلہ ہو بندہ امام ہو بندہ مقددی ہو لا صلات نماز نہیں ہوگی ہمارے برسگیر میں جو عمل چل رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں لا صلات کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی تعویل دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو معنی دیا جاتا ہے اپنی مرضی کا یہاں مراد یہ ہے کہ بندے کی نماز کامل نہیں ہوتی کامل ایک لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا قرآن کریم میں اضافہ کرنے سے ہم جب بات نہیں رہے تو ظاہرہ کے حدیث میں میں کیا نہیں کریں گے بندے کی نماز کامل نہیں ہوتی یہ نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں اب آپ صرف اتنا سوچ لیں آگے بڑا اچھا موسم آ رہا ہے گرمی کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے اگرچہ اس مرتبہ گرمی کافی لیٹ ہو رہی ہے بہت تھنڈا موسم ہو فجر کی نماز نرم گرم گداد بستر چھوڑنا ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے ہی کیوں نہ ہو وضو کرنا پانی ہی تو ہے نا ابھی گرم گرم لگ رہا ہے اور جیسے ہی آپ وضو کر کے باہر نکلیں گے وہ اپنا بتائے گا کہ میں نے وضو کیا گھر سے نکل کر مسجد میں آیا راستے میں گلی میں تو ایسا کوئی ہیٹر نہیں لگا ہوا نا سردی میں آنا ہوگا مسجدیں عموماً سرد ہوتی ہیں کہیں کہیں روم ہیٹر ٹرائپ چیزیں لگی ہوئی ہیں مساجد میں پھر جانا ہے اب آدمی اٹھا وضو کیا نرم گداد بستر چھوڑا سردی کو برداشت کیا اور نماز وہ پڑھ کے گیا جسے یہ مولوی خود کہہ رہا ہے کہ نماز مکمل طور پر نہیں کامل نہیں ہوئی تو کیا پھر اس نے کیا صرف ایک سور فاتح چھوڑنے سے اپنی نماز کو کامل نہیں مان رہا مان لیا کہ ادا ہو گئی لیکن جو فضیلت جو مقام جو اس کے ذریعے عجر و ثواب ملنا تھا وہ مانتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس لیے نہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں یہ نفی جنس نہیں یہ نفی کمال ہے کہ وہ نماز کمال درجے کی نہیں ہوتی اتنی محنت کی آئے اور بے کمال قسم کی نماز ادا کر کے چلے گی اللہ رب العزت نے خود کہا کہ یہ نماز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز ہے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا خاص طور پر جو پانچ نمازیں ہیں ان کا احتمام کریں ان نمازوں کے ذریعے جو ہمارا نیکیوں کا بیلنس ہے وہ خوب بڑھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہم آتے ہیں جمعہ اگلے جمعہ تک کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ رمضان اگلے رمضان تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ عمرہ اگلے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ اور ان پانچ نمازوں کا کہاں کے نماز اگلی نماز کے درمیان کا کفارہ اور ایک حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرے آپ سوال کرتے ہیں صحابہ اکرام سے حَلْ يَبْقَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءِ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل رہ جائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میل کچل پانچ مرتبہ نہ آئے گا میل کچل کہا رہے گا آپ نے فرمایا ان پانچ نمازوں کی مثال اس نہر میں پانچ مرتبہ نہانے کی طرح ہے اگر کوئی آدمی پانچ وقت کی نمازیں پبندی سے پڑتا ہے گناہوں کا سارے کا سارا میل جو ہے وہ نکل جائے گا نیکیوں کا بیلنس بنا یا نہیں کوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو نماز کے لئے ختم کر دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اگر میری طرف قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ مہد نوافل سے نہیں بلکہ سب سے پہلے نمبر پر فرائض سے کریں فرائض کی ادائیگی کی پبندی کریں آدمی نماز جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑتا کبھی پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیتی ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے لیکن بڑی پبندی کے ساتھ وہ اشراق پڑتا ہے جب آفز جانے کا وقت ہوتا ہے نا فجر پڑی یا نہیں پڑی لیکن وہ دو رکھتے پڑتا ہے اسے تحیت الوضو کہیں اشراق کہیں کچھ بھی کریں دس وجہ گیارہ وجہ کہیں ٹائم ملتا ہے دو رکھتے ہیں چار رکھتے ہیں صلات و دہا چاشت وہ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن فرائض کی پبندی نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو محبوب ترین عمل یہ ہے کہ جو اس نے فرائض عائد کیا ہے ان کو ادا کر کے میرا قرباز کرتا ان میں سے ارکان اسلام میں سے اہم ترین عمل جو ہے وہ ہے نماز پانچ وقتہ نماز پڑھے اور کوشش کرے کہ باج ماد پڑھے اور پورے احتمام سے پڑھے اور دوسرا عمل وہ ہے روزے کا سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ہمارے یہاں تو سال میں ایک مرتبہ روزہ ہو گیا رکھ لیا الحمدللہ ہم نے اللہ پر بڑا حسان کر دیا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیا ہے یقیناً وہ فرض ہیں فرض ادا ہو گیا لیکن سال پورا روزوں کے لئے کھلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر مہینے میں کم از کم تین روزیں یہ عمل آپ کا مستقل رہا تین روزیں ہر مہینے میں اور ایک نیکی کا سواب دس گناہ تین روزے کا سواب کتنا ہو گیا تیس ایک مہینے کے تیس ہی دن ہوتے ہیں گویا کہ اس آدمی نے پورا مہینہ روزہ رکھا اور اگر ہر مہینے ایسا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ سیام الدہر ساری عمر کا سارے زمانے کا روزہ دار اور اسی پر بس نہیں ہر ہفتے میں یوم الاسنین یوم الخمیز آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن یا سوموار کے دن شاید دو شمبہ بھی اسے کہاتے ہیں یا یا دو شمبہ معلوم ہے کسی کو نہیں یہ شمبہ یک شمبہ دو شمبہ کی فارسی والوں کہیں دو شمبہ دو یا نہیں دو اسنین دو یوم الاسنین یہ پیر کا دن تو ہم نے نام رکھ لیا اصل میں اس کے نام یہی ہیں یا دو شمبہ ہے یوم الاسنین ہے یا کبھی ہمارے یہاں سوموار کہا جاتا ہے تیس را دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا اور پیر کا روزہ کافی پبندی کے ساتھ رکھا کرتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر ہفتے میں یہ دو روزے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دو دنوں میں بندوں کے عامال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں میں روزے سے ہوں اور میرے عامال جو ہیں اللہ کی یہاں پیش ہوں ایک بہترین ہفتہ وار سنت ہے ایک مہانہ تین ایک ہفتہ وار دو اور کچھ روزے وہ ہیں جن کو آپ سالانہ کہہ سکتے ہیں نوز الحج کا روزہ یومِ عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی اور دس محرم یا نو دس محرم ایک سال کے گناہوں کا کفارہ روزے بھی ہمارے پاس سال بر کے لیے ہیں اور اگر اللہ توفیق دے کسی کو تو وہ اگر ایک دن روزہ اور ایک دن چھوٹی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزوں میں سے بہترین روزے حضرت دعود کے روزے ہیں اور حضرت دعود کے روزے کون سے ہیں وہ آپ نے یہی بیان فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوٹی کرتے ہیں سارے سال میں روزے کے لیے بہت سے اوقات موجود ہیں صرف رمضان ہی نہیں اور فرائز میں سے اگر نیکیوں کا بیلنس بلانا ہے تو ایک ہے زکاة سال میں یہ بھی ایک مرتبہ فرض ہے آپ کے پاس جو بھی دولت ہے سونا ہے چاندی ہے کیش ہے پلات ہیں فلیٹ ہیں مال تجارت چاہے کسی بھی شکل میں ہیں ان سب پر زکاة ہے ہر سال پوری پبندی کے ساتھ زکاة نکالیں ایک تو یہ کہ آپ کا مال پاک ہو گیا اور بے اذنے ہی طالعا چوری چکاری سے آتش جدگی سے بچ گیا دوسرا یہ کہ زکاة کا معنی بڑھانا بھی ہے بظاہر آپ کو کم ہوتا نظر آئے گا لیکن وہ برکتوں کے حساب سے بہت ہی زیادہ بڑے گا ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ہزار میں سے زکاة کتنی نکلتی ہے پچیس ریال ہزار میں سے پچیس ریال نکلے ہمارا بیلنس جو ہے وہ تو پہنے دس سو رہ گیا نا نو سو پچھتر رہ گیا بیلنس تو کم نظر آ رہا ہے لیکن اگر نیکیوں کا بیلنس بڑھانا ہے تو اس بیلنس کے عدد پر ڈیجٹ پر نظر نہ ڈالیں زکاة کا معنی ایک بڑھانا بھی ہے پاک کرنا بھی ہے مال پاک ہوگا مال چوری شکاری سے محفوظ ہوگا اور آپ کا مال بڑھے گا اللہ رب علیہ تو اس میں برکت ڈالے گا اس پہنے دس سو میں اللہ اتنی برکت ڈال دے گا کہ اگر بغیر زکاة کے آپ کا دس ہزار بھی پڑھا رہے تو ان کا مقابلہ نہیں ہوگا اگر برکت نہ ہو تو پیسہ کہاں گیا بیوی بیمار پیسے لگ گئے بچہ بیمار پیسے لگ گئے گاڑی ٹھوک دی یہ ٹھوک دی ہی زیادہ تک کہتے ہیں نا جاتے جاتے پہ گاڑی ٹھوک دی گاڑی ٹھوک دی نیروں پیسے یہ ہے بے برکتی یہ بے برکتی ہے آدمی پبندی کے ساتھ اپنے مال کا جمع تفریق کر کے حساب نکال کے ذکات ادا کرے اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے اور یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں ذکات چونکہ کوئی ضروری نہیں کہ صرف رمضان میں ہو سارا سال ذکات کا موقع ہوتا ہے آپ کو ایک رقم آج ملی ہے اس کی ذکات رمضان میں نکالے نہ نکالے جب آج کا دن اگلے سال آئے گا اس پر ذکات فرض ہے ہمارے یہاں ذکات کے سلسلہ میں ایک بڑا معروف سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے دو چار چھے گھروں کی تنخواہ لگائی ہوئے ہوتی ہے ادھر ذکات نکالی نیک عمل اس میں کوئی شک نہیں عمل نیک ہے لیکن طریقہ غلط ہے اب پتہ نہیں وہ نیک عمل کتنا فائدہ ہمیں دے گا جسے ہم نے اپنی مرضی سے تقسیم کیا آج ذکات نکالی آپ ملک جانے والے ہم چاہتے ہیں کہ جا کے اپنے ہاتھ سے دیں گا نیکسٹ اگلے ہفتے آپ کی فلائٹ ہے کوئی بات نہیں ساتھ لے کے جائے اگر آپ نے ایک مہینے تک بھی تقسیم کر لینا ہے مان لیا کہ چلیے مناسب جگہ تلاش کرنا لیکن اسے آپ رکھ دیں اپنے پاس اور کہیں کہ یہ مہینے مہینے فلان فلان جگہ جائے گا بارہ مہینے لگ گیا یا نہیں ذکات وہ اب آپ کا تو پیسہ ہے نہیں آپ کون ہوتے ہیں اسے اپنی مرضی سے تقسیم کرنا آپ نے ذکات نکالی ہے اسے ادا کر دیں جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں اور آج پہنچانے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں رہا کہ بھئی جاؤں گا تو یا کوئی جائے گا تو آج کل تو ایک ون کلک پیسہ ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے جہاں چاہیں آپ بھی عزیز و قرب ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اگر کسی موتبر شخص کو آپ اپنا وکیل بناتے ہیں کہ بھئی میں ذکات کے پیسے بھیج رہا ہوں فلان جگہ دے دینا یا جو تمہیں معلوم ہے اچھی جگہیں وہاں دے دینا ایک منٹ کا کام ہے ادھر سے پیسہ گیا ساتھ ہی ایک شکری سی کال اگر خرچہ کال کبھی نہیں کرنا تو ای ایم اور بوٹم اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آج کل نکلا ہوئے فری کال ساری دنیا میں جا رہا ہے لیکن حساب کتاب کر کے جتنی ذکات نکلے اس کو ہفتہ دکھتن کے اندر اندر تقسیم کر دیں اگر آپ نے مہانہ کسی کو دینی ہی ہے کسی بھی اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس گھر میں کوئی اقل مند لوگ نہیں ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے خرچ کر سکیں کٹھی دے دی تو خرچ کر دیں گے کٹھی ویسے بھی ایک گھر میں ساری دینا بھی صحیح نہیں ہے آپ پھر دو سال کی ذکات نکالیں ایک سال جو آج ہے اس کی تقسیم کر دیں اور ایک اگلے سال کی ایڈوانس ذکات نکالیں ایڈوانس ذکات نکالنا جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی حضرت عباس علیہ وسلم کے ایڈوانس ذکات لے لی تھی ضرورت کے تحت لے کے تقسیم کی جہاں خرچ کی چاہے اگر آپ دو سال کی ذکات آج نکالتے ہیں مثال کے طور پر ایک لاکھ ریال ڈالر روپیہ جو بھی ایک لاکھ ذکات ہے ایک لاکھ نکال کر تقسیم کر دیں ایک لاکھ اور نکالیں اور اس کو سال بر کے لیے رکھیں مہینہ مہینہ دیتے رہیں یہ چونکہ آپ کی ایڈوانس اگلے سال کی اس کو پورے سال کے اندر آپ تقسیم کریں ہماری تقسیم بھی اپنی مرضی ذکات پچھلے سال کی تقسیم کے لیے اگلا پورا سال یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے اس کو جتنا بھی ہو سکے بہتر انداز سے فوری طور پر لوگوں کو مستقل لوگوں کو پہنچائیں مستقاداروں کو پہنچائیں اور صرف سالانہ ذکات ہی نہیں اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں حق للسائل والمحروم فرمایا کہ سائل اور محروم کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دست سے سوال بھی دراز نہیں کرتا صفیت پوش ہے وہ نہیں آتا آپ کے علم میں ہے کہ اس کی مالی عادت کمزور ہے اس کا تعاون کرتے رہیے سو پچاس پانچ سو جتنی توفیق ہو موقع بموقع اسے دو جس جس کو آپ سمجھیں ہم نے ذکات کے علاوہ باقی پیسہ خرچ کرنا مناسب حتیٰ کہ انتہا یہ ہوتی ہے کہ ذکات کا پیسہ شادی پر لڑکی کے جہیز میں دے رہتے ہیں جہیز کی شریح حصیت تو آپ کے علم میں ہے نا شریعت میں جہیز کا تصور تک نہیں اور جس سے لوگوں کو منع کرنا تھا اس میں اپنا پیسہ دے رہا تھا ہماری شادیوں میں آپ جانتے ہیں کہ جہیز ہے براتیں ہیں یہ ہے وہ ہے بہت سارے غیر شریح ناجائز اخراجات ہوتے ہیں ذکات ضائع نہ کیا کریں آپ نے تعاون کرنا ہی کرنا ہے تو کیجئے لیکن اپنی جیب سے دیجئے اللہ رب العزت کا جو حق بن گیا پوکرہ مساکین کا حق بن گیا اس میں سے نہیں وہ آپ کی ذکات ضائع ہو جائے گی بلکہ اُلٹا ناجائز جگہ پر ذکات خرط کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور اسی طرح فرائض میں سے ہی آپ کے پاس حج ہے عمرہ ہے حج تو دار ہے کہ ایک مرتبہ کر لیں ساری عمر کے لئے کافی ہے اور نیکیوں کا بیلنس حج کس طرح بناتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی حج کر لے تو اس کے پہلے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے الحج جو یحدم ما کانا قبلہ حج پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے الحجرہ تحدیم ما کانا قبلہ جن لوگوں نے مکہ و کرمہ سے حجرت کی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے حفشہ کی طرف گئے ان کے سارے پہلے گناہ ختم ہوگی ہے اور اگر کوئی کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے الاسلام یہد وما قبلہ تو اسلام لانا بھی پہلے چاہے کسی نے پچاس سال سات سال مسلسل کفر میں گناہوں میں گزارے ہیں آج اسلام لائے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ فرمایا کہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں صاحب کا ایک جمعہ میں یہ بات آئی نا کہ بوڑا آدمی بزرگ آدمی کمر ٹیری ہو چکی ہے بھویں آنکھوں پر گر چکی ہیں آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی گناہ کسی قسم کا گناہ نہیں چھوڑا آپ نے پوچھا مسلمان ہو یاد آ رہی ہے نہیں حدیث یہیں میں نے ذکر کی مسلمان ہو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اب گواہی دیتا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت وہ واحد ہے تنہا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہوں یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا کہ اللہ نے تیرے پہلے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ جتنے گناہ کیے ہیں اللہ نے وہ سارے نیکیوں میں بدل دی وہ ساتھ میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا نکل گیا حج جو ہے وہ اتنا بڑا عمل ہے حج اور اسلام لانا اور حجرت کرنا سارے کے سارے پہلے گناہ ماف من حجہ فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہی قیوم من ولدتو امو حج کرنے والے کے پہلے سارے گناہ اللہ تا یوں ماف کر دیتا ہے جیسے بچہ پہلے دن کا دنیا میں گناہوں سے پاک آتا ہے یہ ہیں فرائز کے ذریعے اپنے نیکیوں کے بیلس کو بڑھانے کے انداز عمرہ ہے آج سال میں ایک مرتبہ نہیں پانچ سال میں نہیں آپ نے اگر ایک مرتبہ بھی کر لیا تو فرض ادا ہو گیا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر توفیق ہو تو ہر پانچ سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے اور عمرے کے لیے آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی آپ چاہے ہر افتے کریں آپ چاہے ہر مہینے کریں جس کو جتنا موقع کر ملے اتنے زیادہ عمرہ کریں عمرہ عمرہ کے مابین کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا نیکیوں کا بیلنس بڑھنا شروع ہو جائے یہ ہیں فرائض کی ادائیگی اور فرائض کی ادائیگی کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ فرائض میں کمی بیشی جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہوگے ہیں میں ذکر کیا سلطل اشراق ہے دو رکھتے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد دو رکھتے اگر کسی نے فجر پڑھ کے ان دو رکھتوں تک ذکر و اذکار میں وقت بزارا اور سورج نکلنے کے دس پندرہ منٹ بعد اشراق کی دو رکھتیں پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے حج اور عمرہ کے برابر سوا ملے یہ ہے نیکیوں کا بیلنس اور ان نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے فرائض کی کمی بیشی جو ہے اس کو دور کرنا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوتا ہے اگر نماز کا معاملہ صحیح ہو گیا تو پھر باقی سارا معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا اگر کسی کے نماز میں کمی بیشی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے نامہ عمال میں کوئی نوافل وغیرہ ہے یعنی فرائض میں کمی بیشی ہو گئی کہیں خشور نہیں ملا کہیں جماعت نہیں ملی کہیں نماز قضا کر کے پر کمیاں ہیں نا ساری ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ میرے بندے کے نامہ عمال میں کوئی نفل ہے صلاة الاشراق ہے صلاة الدعا ہے چاشتیا اسے ہی صلاة الابوابین کہا گیا یہ جو سورج نکلنے کے آدھا گھنٹہ بعد سے لے کے زہر سے آدھا گھنٹہ پہلے تک درمیان میں کبھی بھی دو چار چھے آٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکھتے پڑی یہ ہے صلاة الابوابین کوئی چھے پڑے جائز چار پڑے متوسط اگر دو پڑے تب بھی اس کی انشاءاللہ اللہ رب رجی سے نماز قبول کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بھی پڑی اس کے علاوہ فرضوں کے علاوہ سنتین وعافل وغیرہ ہیں وہ ہمارے فرائز کی کمی بیشی کو پورا کر دیں اور اپنے نیکیوں کے بیلنس کو بھنانے کے لیے ایک چیز ہے نیتوں کا صحیح کر لینا فرائز کے بعد نیتیں صحیح کر لینا آدمی نماز پڑے اور نیت یہ ہو کہ آج فلاں فلاں مسجد میں ہوں گے وہ دیکھ لیں گے ملاقات مسجد میں ہو جائے گی تو پٹا چل دے گا کہ ہم نماز بھی پڑھ دیں اب اس کا سواب کیا ملے گا اسے وہ تو آیا اس کے لیے یا پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے دیکھا کہ میرے پیچھے فلاں ہیں پہلے اس نے نماز کو تیز تیز اپنی مرضی سے لپیٹ رہا تھا جیسے دیکھا کہ وہ ہیں نماز کو سوار کے پڑھنا شروع کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شرک ہے شرک خفی نیت خراب ہو گئی اس کی کہ میں نے اب اس کے لیے نماز کو صحیح طریقے سے پہنا اگر نیت صحیح ہے صحیح بخاری پہلی حدیث اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت ہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جو سواب دے گا اور نیت یہ ہے کہ فلاں فلاں مسجد میں آج ہوں گے مجھے وہاں جا رہا ہے تو آپ نے اللہ کے لیے نہیں آپ نے ان کے لیے حاضری لگوائی ہے سواب بھی تو وہی ملے گا اور اگر نیت صحیح ہو تو ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اس بات کو ہم بہت ہی ایزی لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا ساری زندگی عبادت ایک حدیث آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ فرمایا کہ ایک ریال جہاد فی سبیل اللہ میں ایک ریال فکرہ مساکین فی سبیل اللہ ایک ریال اپنے بال بچوں پر تینوں جگہیں صحیح ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا افضل ترین ریال وہ ہے جو اپنے بال بچوں پر آپ نے خرچ کرتے ہیں افضل کا معنی کیا ہوگا کہ پیسہ خرچ کی اپنے بچوں پر اللہ رب رجی تجر سواب بھی دے گا نیت کیا ہے کہ جب پیسہ کما کے لائیں تو اپنے بال بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سے دو نمبری کاروائیاں نہ کریں نہ کاروبار میں نہ ملازمت میں نہ مزدوری میں دو نمبری کاروائیاں ہمارے یہاں تو بہت جلتی ہیں نا ہر آدمی کو یہ طریقہ معلوم ہے کوئی سروس کر رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم کوئی نہ کوئی ایسا جگار لگا لیتے ہیں کہ اپنا کام کر لیں اگر نیت یہ ہو کہ میں اپنے بال بچے کو صرف حلال کھلا ہوں گا وہ جو بھی جائز کام کر کے دولت کمائے گا اس کا دولت کمانا بیس عجر اور سواب اور صدقہ آپ نے فرمایا کہ یہ سارے ریال صدقہ ہے لیکن بہتری صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں لیکن نیت کمائی کے وقت یہ ہو کہ میں نے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے اسی طرح شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ آدات ہوتی ہیں اور کچھ عبادات ہوتی ہیں عادات تو معلوم ہے نہ نہانا ہماری عادت ہے نہاتے ہیں یا نہیں نہانا ہماری عادت ہے اگر یہ نیت ہو دل میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرنا ہے وہی عادت عبادت بن جائے گی کام وہی ہے جو ہمیں کرنے کرنا ہے بعض لوگ بلا ناغہ نہاتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کئی کئی عید پر بھی نہاتے ہیں اگر آپ نے صرف اپنی نیت دل میں یہ خیال پیدا کر لیا نہانے سے پہلے کہ میں سنت کے مطابق نہ ہوں گا جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ کا نہانا عجر و ثواب بھی ہے طہارت بھی پاکیز کی بھی ہے اسی طرح اگر آپ نے نیت صحیح کی تو آپ کے سارے کے سارے کام جہیں وہ عبادت بن جائیں گے اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو پھر معاملہ مشکل ہے نیت خراب ہوئی ریاکاری آگئی ریاکاری شرک ہے وہ بجائے اس کے کی فائدہ ہو الٹا گناہ ہوگا اور نیکیوں کا بیلس بنانے کے لیے ایک چیز ہے عبادات میں تنو یعنی مختلف قسم کی عبادت یہ نہیں کہ بس صرف پانچ نمازیں ہیں اور پکے ہوگئے پانچ ہی ہیں اور پانچ ہی ہیں بس نمازوں کے علاوہ صدقہ خیرات ہیں نمازوں کے علاوہ غریبوں مسکینوں یا ناتوان لوگوں کا تعاون ہے نمازوں کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو دوسروں کے لیے آپ خدمات سے رنجام دے سکتے ہیں اگر آپ مختلف کام کریں اور کرتے رہیں تو آپ کا نیکیوں کا بیلس بڑھتا رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے مثال کے طور پر صلاة الاشراک پڑی ہے ابو بکر صدیق رضی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پڑی ہے آج کسی نے کسی بیوہ کا تعاون کیا ہے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے آج کسی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے آج کسی نے جنادہ مشرکت کی ہے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے مختلف قسم کی عبادتیں دو چار آپ نے ذکر کی اور دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر عبادت میں حصہ لے چکے آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے اور بعض اہل علم نے اس کی شرع یہ کی کہ یہ ساری چیزیں اگر کسی میں جمع ہیں اور اسی دن وہ فوت ہو جاتا ہے اسی دن جنت میں سلا جائے اگر تنوہ عبادت میں مختلف قسم کبھی کسی کا مالی تعاون کر دیا کبھی کسی کا جسمانی تعاون بھی تو ممکن ہوتا ہے نا بھوڑا آدمی ہے مجرد چلنے رہا اور تھوڑا کندے سے پکڑ کے اس کو سڑک پار کروا دیں گلی میں سے کوئی راستہ ایسا ہے صحیح طریقے سے اس کو پار کرا دیں عجرس واپ اور ایک چیز جو نیکیوں کو بنانے کے لیے نیکیوں کا بیلنس بڑا کرنے کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے حسن اخلاق حسن اخلاق سے پیش آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشراح معاتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باخلاق ہوں گے یعنی جنت میں تو بے شمار لوگ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں لے جائے اللہ رب العزتہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرب بھی عطا فرمائے لیکن سب سے قریب مجلس کس کی ہوگی جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہوگا اور اخلاق والا کیا ہے سرکوے جا رہے ہیں ناکوں چھڑایا ہوا ہے لوگ بشارے مسکین ہیں غریب ہیں یہ مالدار ہیں درمیان میں سے عجیب انداز سے یہ گزر رہا ہے یہ خوش اخلاقی ہوگی یا بد اخلاقی ہوگی غریب کو غریب سمجھ کر اگنور نہ کریں گزرتے ہوئے اسلام کریں باعدب طریقے سے ہستے ہوئے گزریں ان کو یہ تصور بھی نہ ہو کہ یہ مالدار آدمی تقبر سے جا رہا ہے تو تقبر تو ویسے بھی اللہ کو پساتا نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم تقبر سے چلو گے ایک تو یہ کہ اکر کے گردن کو اکڑا کے چلو گے تم کبھی پہاڑ جتنے اوچے تو ہو نہیں سکتے اور اگر چلتے ہوئے زمین پر ٹھک ٹھک ایڑیاں مار کے چل رہے ہو تم زمین تو نہیں پھار دو جو تمہاری حسیت ہے اس کی اندر اندر رہو اس نے اخلاق یہ ہے کہ آدمی کمزوروں کا تعاون کرے اس نے اخلاق یہ ہے کہ آدمی کسی سے ملے تو خندہ پہشانی سے ملے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملے مالدار آدمی آ جائے تو کپڑوں سے یہ باہر نکل رہا ہے اور غریب آدمی سامنے آئے تو مو سیدھا کرنے کو تیار نہیں میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ملازم بچارے چھوٹے درجے کے ملازم ہیں ایک آدمی کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے مدیر ہے مینیجر ہے ڈریکٹر ہے فلاں ہے اندر کام کرنے والے گزرتے ہوئے بڑا سلام کرنے کا اہدربادیت نازم بتاؤں یا دیسی رہنے دیتے ہیں وہ بچارہ پورے عدب کے ساتھ سلام کرنے جا رہا ہے اور یہ گزرتے ہوئے بڑی مشکل تھے تھوڑا سا سرح لائیا مو اس طرف ہے وہ بندہ بشارہ ادھر کیا کیا کچھ کر رہا ہے یہ بد اخلاقی ہے اس نے اخلاق جیسا میں نے ارز کیا کہ غریبوں میں سے گزرو عزت احترام سے جاؤ نبی سلسل کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اسلام کرنے میں پہل کیا کرتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کو بھی بڑے تو بڑے بچوں کے پاس سے بھی آپ گزرتے تو آپ پہلے اسلام کرتے بچوں اور ہم کسی کے اسلام کو قبول کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہو اتنی اکڑ اتنا تکبر یہ بد اخلاقی کی انتہا ہوتی ہے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر جو قرب حاصل کرنا ہے قیامت کے دن اس کے لئے آپ نے فرمایا کہ جو خسنِ اخلاق میں سب سے آگے ہوگا وہ میرے سب سے قریب ہوگا اس طرح بہت سارے عامال ہیں کہ ہم اگر ان کو سرانجام دیتے رہیں تو ہمارا نیکیوں کا بیلنس جو ہے وہ روز بروز مرتا جائے گا اور ترازو قائم ہوگا اور ترازو پہ ایک طرف نیکیاں ہیں ایک طرف گناہ ہیں اور اگر یہ دایاں نیکیوں والا ہے اگر تو یہ ترازو اس طرح ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا یا نہیں اور اگر اٹھا ہو گیا کام برائیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے نیکیوں والا پرڑا اوپر چڑھا ہوا ہے تو خس گئے ان قریب انشاءاللہ بنگلور سے کتاب شاہ ہونے والی ہے اردو میں اصل میں عربی ہے کہ ہم اپنا نیکیوں کا بیلنس کیسے بڑھائیں اتفاق سے اس کا موضوع یہی ہے عربی میں کتاب ہے اس کا اردو ورجن ابھی آ رہا ہے جا چکا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا بیلنس کیسے بڑھائیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہاں آپ کو محیہ کریں گے اللہ رب العلی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا نیکیوں کا بیلنس بڑھتا رہے حامد جبیر صاحب لکھ کے دیکھ گئے ہیں کہ ان کے دوست ڈاکٹر لبیب کے والد کا انتقال ہوا ہے دعا کریں کہ اللہ رب العلی سے تو ان کی مغفت فرمائے بشری کتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ انہیں جنہوں کا دوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ڈاکٹر شارق صابری صاحب کی والدہ کا کل رات کراچی میں انتقال ہوا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفت فرمائے بشری کتاہیوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ انہیں جنہوں کا دوس میں عالی مقام عطا فرمائے ایک سوال آیا ہے بہت مناسب سوال بھی ہے اور تھوڑے سے دل جلے آدمی کا بھی لگتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں یہ تو میرے حال سب کو معلوم ہے یا نہیں عورتوں کا دنیا میں تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے کہتے ہیں کہ عورتیں بڑی انانیت سلفش اتنی سلفش ہے کہ ایک شہر دوسری بیوی اس شہر کی آ جائے گوارہ نہیں یعنی میں اکیلی سوطن نہیں سلفش سلفش کہا انانیت ہوتی ہے اس میں خود غرضی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ خواتین کو مشورہ دیجئے کہ وہ دوسری سوطنوں کو قبول کریں مردوں کو کم از کم چار شادیاں کرنے کی اجازت دے اب یہ مسئلہ میرا خیال ہے مشورہ بھی تو آپ لوگوں کو پہنچ گیا یا نہیں اگر خواتین سن رہی ہیں تو ان کو بھی پہنچا اور انشاءاللہ اور لوگوں کو پہنچ جائے گا واقعی عورتوں کی تعداد زیادہ ہیں اور وہ عورتیں جو متعلقہ ہیں وہ عورتیں جو بیوہ ہیں یا وہ عورتیں جن کی ابھی تک کسی بھی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی اور وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں کسی شدادے کی انتظار میں ان کا تعاون کیجئے اور ان کو اپنے نکاح میں لیجئے جہاں جہاں جس جس کو جیسی جیسی توفیق ملے یہ بھر صلت عجر و سواب ہے یہ صحیح ہو تو یہ عجر و سواب ہے کہ آپ ان کی کفالت کریں گے اور دنیا میں یہ بینلس جو ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا کہ بے نکاح یعنی بیوہ ہے یا مطلقہ ہے یا قواری بڑی عمر کی ہوتے جا رہی ہے ان عورتوں کا بیلنس کم ہو جائے گا میں اس لئے کہا کہ آدمی نے بڑی تکلیف سے سوال کیا ہے کہ عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بالکل ہی سیلفش ہو چکی ہیں تو ویسے یہ بات صحیح بھی ہے آج کل کہ اگر عورتیں تھوڑا سا دل بڑا کریں لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ عورتیں بچاری بھی کیا کریں ہمارا مردوں کا مسئلہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی عورتیں ہیں اس کے بچے ہیں دو چار بچے ہیں اب ظاہر ہے کہ دو چار بچوں والی عورت جو ہے اس کی جسمانی پوزیشن وہ قواری لڑکی جیسی تو ہوگی نہیں بیوہ اگر کوئی قواری بغیر بچوں کے بیوہ ہو گئی یا متعلقہ بغیر بچوں والی ہے وہ ابھی سٹرانگ ہو گی اور یہ بال بچوں والی ہے اس بچاری کی پوزیشن بدل چکی ہے اور ہمارے یہاں بیماری یہ ہے کہ شادی کریں گے اسی چکر میں کہ عورتوں جو بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں ان کی تعداد کم کرنے کے لیے ہم کو یہ ایک عورت دو عورت کرتے ہیں جس کے ساتھ نکاح کیا اب یہ بیوی ہے اور پہلی بچاری نوکرانی ہوگی اور نوکرانی گھر میں رکھیں تب بھی بری بات ہے گھر میں رکھنے کو بھی دیار نہیں ایسے کئی پڑھے لکھے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ دوسری شادی کی اور پہلی بچاری جو ہے میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کبھی کسی سے پوچھے نا کہ بھائی وہ امہ فلان اوہ نہیں جی وہ بیمار شمار رہتی ہے یعنی وہ اس کو الگ چھوڑا ہوا وہ بیمار شمار رہتی ہے جبکہ اس بچاری کو کچھ بھی نہیں صرف یہ کہ وہ دو چار چھے بچوں کو پیدا کر چکی اور یہ جو ابھی آئی ہے وہ کیا کہیں گے یعنی کماری کر لکھے اگر اس طرح کا مشورہ کسی نے لینا ہے تو ہم اس طرح کا مشورہ تو نہیں دیں گے اگر آپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی ہے کریں اگر آپ میں عدل کرنے کی توفیق ہے عدل کرنے کا پورا ارادہ ہے تو پھر چار کیجئے بہت اچھا ہے کہ بین کا پڑی عورتیں جو ہیں ان کا بیلنس کم ہو جائے گا بہت اچھا انداز ہے لیکن اگر آپ قرآنی تعلیمات کے مطابق رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ جتنی چاہیں کریں اور آپ نے کی جس وقت آپ کی وفات ہونے جا رہی تھی اس وقت آپ کے گھر میں نو بیویاں تھیں اور آخر عمر تک باری تقسیم کوئی ہوئی ہے کبھی کسی کی باری کا ناجائز استعمال نہیں ہوا ہر گھر میں تقریباً ہر گھر میں بلانہ گا جانا ہے تھوڑا تو کسی کی کوئی حاجت کسی کی ضرورت کیونکہ شہرت ہوئی ہے اور خیر خرید پوچھی ہے اور چند دنوں میں سے کسی ایک دن میں ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ ایک گھر میں ساری بیویوں کو کٹھے کر کے کھانا کھانا ہے کیونکہ رات تو جس کی ہے وہ اسی کے پاس ہوگی ہے اس حملے کے مغرب تک یا عشاء تک جو وقت ہے وہ آپ جہاں چاہیں جائیں اور رات بھی ہے اس بیوی کا جس کی باری ہے ساری عمر آپ نے یہ سلطلہ قائم رکھا اور ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے جو میرے بس میں ہے وہ میں کر رہا ہوں باری لگائی ہوئی ہے باری باری سب کی لیکن میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں یہ تیرے ہاتھ یعنی اللہ رب العزت سے یہ باقادہ معذرت معافی بھی مانگ رہے ہیں یہ تو معقول ہے لیکن یہ نہیں کہ عائشہ کو دو دن دے دیئے اور حفظہ کو ایک دن دیا ایسا نہیں وہ برابر ہے اور یہاں عالم یہ ہے کہ ایک بیوی دوسرے ملک میں ہے اور ایک بیوی بغل میں ہے اور یہ دوسری شادی کا مشورہ بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے عدل کرنے کی تو یہ اس بات کی بھی اللہ توفیق دے کہ شادیاں کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق ہے